رام درباد ہے اور اس میں پوٹلی بھی ہے آپ کے پاس پہلے اس ریکٹیٹو کے بارے جامت چاہوں گا کہ یہ کیا چیز ہے اس کو تھوڑا ڈیفائن کر دیجئے سری ستہ رام باغے شردھام کیجئے ہم کوئی مہاتمہ نہیں ہے سادو نہیں ہے لیکن پرتیک بھارتی سناتنیوں کی یہ پہچان ہے کنٹھی مالا مستق پرتلک یہ پوٹلی ہمارے گردیو بھگوان کی دی ہوئی مالاؤں کی ہے اس میں مالائیں ہیں آدھی آدھی چیزیں ہیں جو گردیو بھگوان نے ہم کو پرشاد روپ میں دی تھی جن کے پرباہ اور پربھت سے ہم جن کلیان کے لیے مانو جیون کی دیہک دیبک بہت ایک سمسیوں کے سمادھان کا راستہ بتلا پاتے ہیں اتوہ لوگوں کو مارک درشن دے پاتے ہیں یہ اس تپو بھل کی پوٹلی ہے پوجہ گردیو بھگوان کی ہماری نیجی کوئی تپس شانی چونکہ رام درباد ہے آپ کے گلے میں اور رام مندر کا ادھگھاتن ہونا ہے تران پرتشتہ ہونی ہے بھگوان شریعت رام کی مورتی کی ایوڈھیا میں یہ جو ایک اتصاب ہے اس کو لے کر کے آپ چونکہ آپ کو نیمانتران ملا ہے آپ وہاں شاید جائیں گے بھی یہ اتصاب ہے اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ آج تک کی سمسطہ سناتنیوں کی ہندووں کی سب سے بڑی بجائے ہیں سب سے بڑی جیتے ہیں یہ اتصاب دیپا بلی سے بہت زیادہ خاص ہیں نشت ہی کوئی ایسا آبھاگا ہوگا جس کو اس دن کا انتجار نہ ہو ہم کو تو ہے رام بھکتوں کو بھی ہے یہ بھارتی ہے کیوں نہیں بھارتی ہے مولکے لوگ جتنے بھی انہ دیسوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہے تو جو ہے ہمارا یہی کہنا ہے کہ اس دن دیپا بلی مناب ہے اور اتصاب کا اتصا ہے پوچھو مت پریمت دیکھوتا ہے تو بانی کم بولتی آنکھیں زیادہ بولتی ہیں ٹھمکا لگانے کو جی چاہتا ہے عیدیہ جی جانے کو جی چاہتا ہے لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اتصاب کا یہ دن ہے بجائے ہے سناتنیوں کی لیکن کچھ لوگ اسی دھرم سے جڑے ہوئے لوگ وہ جو بیان دے رہے ہیں کوئی کہتا ہے ابھی بھی یہ کوڑ کا فیصلہ ہے مندر تیار ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی کچھ لوگ سلاح دیتے ہیں کہ وہاں پر اسپطال بننا چاہیے کوئی کہتا ہے سکول بننا چاہیے اور کچھ لوگ تو سناتن دھرم پر ہی پرشن اٹھاتے ہیں بلکل بھی جاتی بھی بید نہیں مرکھتا پون باتیں ہیں یہ اور پہلے تو ہم آپ کو یہ دے دے ہوئے کہ وہاں پر اسپطال وہیں پر کیوں بننا چاہیے مسجدوں پر بنواؤ چرچوں پر بنواؤ اسپطال بھدیال ہے آپ کو بنانے ہم ان کے برود میں نہیں پر یہ ہم سب کی آسطہ کا کیندر ہے سب کی آسطہ ہے سب کی آسطہ ہے تو ہم رام بھکتوں کی بھی آسطہ ہے ہم رام بھکتوں کی آسطہ ہے تو کیول یہی رام بھکتوں کی مندر پر ہی اسپطال کیوں بننا چاہیے اب رہی بات کے اپنے ہی لوگ ٹپڑی اٹھاتے آپ نے ایسا کہا تو وہ اپنے نہیں ہیں وہ رامڑ کے خاندان کے ہیں اور رامڑ کے خاندان کے لوگ اس پرکار کی بھارتال آپ کرتے ہیں ان کو شیم ٹوئیو شاہتری جی اس میں ایک سوال یہ بھی ہے چونکہ کوٹ سے فیصلہ آیا ہے تب مندر بن رہا ہے لیکن شریع لینے کی بھی بات چل رہی ہے کچھ لوگ کا اتنا یہ بھی سوال اٹھا رہا ہے کہ رام ہمارے ہیں تو رام کس کے ہیں اب آپ ہی بتا دیجئے چونکہ آپ گروہ کی شریعنی میں تو آپ ہی بتائیے کہ رام کس کے ہیں رام سب کے ہیں رام جن جن کے ہیں رام کا وشو ہے رام بیاپک ہیں رام وشو کے پرنیتہ ہیں رام وشو کے مانووں کی آچار شنگتہ ہیں رام وشو کی آدھار بھوت ہیں رام ایک بہت بڑے نائک ہیں رام ایک اس دیس کے پران ہیں اس دیس کی سوانس ہیں رام سب کے ہیں جن کو بھی سوانس اور ہوا کی ضرورت ہے ان کے ان کے رام ہیں اور رہی بات جاتی بات کے لیے رام مندر نہیں ہو رہا سبری کا مندر بن رہا نشاد راجی کا بھی مندر بن رہا تو کیا یہ جاتی بات کے لیے بن رہا جاتی بات کے لیے مندر نہیں ہے اپیتو رام بھکتوں کی آستہ کے لیے مندر ہے بعد میں اس نے چمام آگی مرکتہ پون باتیں ہیں راکشس برتی کے لوگ ہیں اس پرکار کے جو بارتال آپ نہ انہوں نے رام کو سمجھا نہ رامت کو سمجھا نہ رامتت کو سمجھا نہ انہوں نے رام کے بارے میں پڑھا نہ گڑھا انہوں نے صرف اپنے بیان کو کہہ کر نیو جو میں بنے رہنے کا اپائے سوچائے وہ سب سے سستہ اپائے پروشی رام پر اور رام بھکتوں پر آستہ پر انگلی اٹھانا ہے اس دیس میں ایسے ہی لوگوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ہم بھارت ہندو راشتہ چاہتے ہیں